اسلام علیکم دوستو میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن زفر ٹی وی اگر آپ کو بھی پی سی ریلیٹرل کنٹنٹ میں انٹرسٹ ہے یا گیمنگ پی سی ریلیٹرل کنٹنٹ میں انٹرسٹ ہے تو آپ ماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آکروں کو پرس کر دیں سب سے پہلے لٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اس کے علاوہ دوستو ہماری ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سے لیٹر مکمل انفرمیشن جا ہے وہ دیکھنے کو مل سکے تو چلیو دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آج ہم دوستو 50,000 پیس کے بجلے کے اندر ایک امیزنگ قسم کا گیمنگ پیسی بیلڈ کریں گے جو کہ آپ کو گیمنگ پیسی ہوگا 50,000 پیس کے بجلے کے اندر ہم بیلڈ کریں گے تو چلیو دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے گیمنگ پیسی بیلڈ کے اندر ہم نے کون سے کمپوننٹ جو ہیں وہ یوز گئی ہیں ایک کیپیبل پروسیسر ہے اس کی بیس فرکنسی کی بات کریں تو وہ آپ کو یہاں پہ 3.4 گیگاہٹس کے قریب اس کی بیس فرکنسی دیکھنے کو مل جائے گی اس کی جو ٹربو کلوک ہے وہ آپ کو 3.8 گیگاہٹس کے قریب دیکھنے کو مل سکتی ہے 6 ایم بی کی کیش میمری بھی اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی چار کو چار تھرڈ والا دوستو پروسیسر ہے اور جس پرائس پوائنٹ کے اوپر دوستو یہ پروسیسر آتا ہے کورائی 53570 وہ بھی کافی امیزنگ پرائس پوائنٹ ہے حالانکہ پرائسز تھوڑی بڑی ہیں لیکن پھر بھی اس کی جو پرائس ہے ابھی بھی کافی کمپیٹیٹیو مارکیٹ میں چل رہی ہے اور یہ جو پروسیسر ہے آپ کو کورائی 53570 مارکیٹ میں یوز کنڈیشن کے اندر جو ہے سکس تازنڈ پیس کے قریب جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کے علاوہ دیڈیا 3 کی ریم کو دوستو سپورٹ کتا ہے آپ اس کے اوپر 1600 مہ کارس کی میکسیمم فرکنسی والی ریم جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں انٹل ایس ڈی ٹونٹی فائن ایس ڈیڈ سیریز کے انٹیگریٹر گرافکس جو ہیں وہ بھی آپ کو اسی پروسیسر کے اندر ہی دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہ بھی کافی اچھی بات ہے دوستو اس کے پاس جاتے ہیں دوستو پھر نیس کمپنننٹ کی طرف تو یہ جاتا ہے ہمارا مدربورڈ آج کے گیمنگ پیسی بیلڈ کر انتر دوستو ہم نے جو مدربورڈ یوز کیا ہے وہ ایم ایس آئی کا ایس سکسٹی ون ایم پی تھرٹی ون جی تھری مدربورڈ ہے دوستو اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو دو ریم کی جو سلوٹس ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی ٹوٹس سسٹین جی بی تک کی جو ریم ہے وہ آپ اس مدربورڈ کے اوپر ایسلی اپگریڈ کر سکیں گے اور اس کے علاوہ آپ ایٹ ایٹ جی بی کے دو مڈیول بھی لگا سکتے ہیں اور چار سا جی بی کے دو مڈیول بھی ریم کی شکل میں اس مدربورڈ کے اوپر لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کے جو بجر کے اندر آ جائیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو فور جو سٹا تھری جن تھری کی ہارڈیس کی جو پورٹس ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کے علاوہ اس مدربورڈ کے اندر دوستو آپ کو ان کے سارے پہر سیاہوں کے سیکنڈ اور ترڈ جنرائرشل دونوں قسم کے جو دو سپورٹ کرتا ہے اور اسی وجہ سے میں نے یہ دوستو یہ motherboard چیوز کیا اور یہ future proof motherboard آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو اب ہم اس motherboard کی تھوڑے input out of section کی بات کریں تو وہ آپ کو دو یہاں پہ PS2 کے connector اور اس کے علاوہ چار آپ کو USB 250 کی ports ایک DVI کی port ایک آپ کو VJ کی port with Ethernet support اور ساتھ ہی آپ کو built-in sound card کی جو option ہے وہ بھی اسی motherboard کے اندر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ اب ہم دوستو اگر اس motherboard کی price کی بات کریں تو یہ آپ کو market میں use condition میں جو ہے 4000 پیس کے قریب جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے پاس دلتے ہیں دوستو اپنے نیسٹ component کی طرف تو یہ جاتی ہے ہماری RAM آج کے gaming PC بیلڈ کے اندر دوستو ہم نے total 8GB کی ایک اسٹک use کی ہے آپ چار سا جی بی کی دو اسٹک بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ نے in future اپنی RAM کو upgrade نہیں کرنا لیکن میں نے یہاں پہ 8GB کی ڈیڈیا 3 کی ایک اسٹک use کی ہے in future اگر آپ اپنی memory کو upgrade کرنا چاہیں PC کی تو وہ بھی آپ upgrade کر سکیں گے اور آپ کے پاس RAM کی جو ایک سلوٹ ہے وہ آپ کے motherboard کے اوپر available رہے گی تو یہاں پہ دوستو ہم نے 1600 megahertz کی speed کے ساتھ جو RAM ہے وہ use کی ہے 8GB کی ڈیڈیا 3 کی اب ہم دوستو اگر اس RAM کی price کی بات کریں تو یہ آپ کو marketing میں دوستو جو RAM ہے 8GB کی ڈیڈیا 3 کی یہ 3500 پیس سے لے کے maximum 4000 پیس کی price range کے اندر use condition میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے پاس چل دیں ہم دوستو اپنے نیسٹ component کی طرف تو یہ آ جاتی ہے دوستو ہماری SSD آج کے gaming PC build کے اندر جو کہ ہم 50,000 پیس کے budget کے اندر build کر رہے ہیں دوستو یہاں پہ ہم نے ایک 120GB کی SSD بھی use کی ہے اور یہ کافی pivotal component ہے ہمارے gaming PC کا اسی وجہ سے ہماری gaming PC کی جو performance ہے وہ کافی زیادہ enhance ہو جاتی ہے اور ہمیں gaming کے اندر اور plus overall ہماری جو computing ہوتی ہے اس کی بھی جو performance ہے ہمیں کافی better دیکھنے کو ملتی ہے تو اس لئے ہم نے یہاں پہ دوستو 120GB کی SSD جو ہے وہ کی instant کی طرف سے use کی ہے اب ہم دوستو اگر اس SSD کی price کی بات کریں 120GB کی market میں تو یہ آپ کو brand new condition میں 4000 پیس کے قریب جو ہے وہ easily market میں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور کافی اچھی جو performance ہے آپ کو gaming PC کے اندر provide کر دیتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کی read and write speed اور اس کا data transfer rate بھی آپ کو کافی better دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد چلتا ہم دوستو پھر نیسٹ component کی طرف تو یہ جاتی ہماری دوستو ایک traditional hard drive جو کہ ہم نے c gate کی طرف سے بیراکودا کی 1TB کی جو hardest کے آج کے gaming PC build کے اندر use کے جو کہ ہم 50,000 پیس کے budget کے اندر build کر رہے ہیں دوستو اور یہ بھی جو hard drive ہے آپ کو کافی اچھی جو performance ہے آپ کے gaming PC کے اندر provide کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ 7200 RPM کی speed کے اوپر دوستو یہ hardest جو ہے وہ کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ 6GB per second کا data transfer rate بھی آپ کو offer کر دیتی ہے اور اس کی بھی read and write speed آپ کو کافی better دیکھنے کو ملتی ہے لیکن SSD سے کم ہی دیکھنے کو ملے گی لیکن اس کے جو health performance وہ بھی آپ کو 100% دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ جو hard drive کا دوستو market میں آپ کو use condition کے اندر 3500 دوپیس سے لے گئے maximum 4000 دوپیس کی price tag کے اندر use condition میں دیکھنے کو مل سکتی ہے easily اس کے پاس چلتا ہم دوستو پرنس component کی طرف تو یہ جاتی ہماری power supply آج کے gaming PC build کرنا دوستو ہم نے total جائے وہ 500 وار کی power supply جو ہے وہ انٹیک کی طرف سے use condition کے اندر use کی ہے اور یہ جو power supply ہے دوستو 80 plus bronze certified power supply ہے کافی energy efficient دوستو یہ power supply ہوتی ہیں اور کافی high quality component کے ساتھ ان power supply کو build کیا جاتا ہے تاکہ یہ جو ہماری power supply ہے ہمارے gaming PC کے تمام components کو جا ہے وہ optimum level کی safety بھی provide کرے اور ان کی جو performance ہے ان کے اندر بھی آپ کو betterment جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی ان کو کافی safe and secure طریقے سے یہ electricity provide کرتے رہتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو power supply ہوتی ہے آپ کے gaming PC کو جو power surges ہوتی ہیں جو voltages کے اندر آپ کو جو کمی بیشی دیکھنے کو ملتی ہے اس کو بھی یہ power supply جو ہے وہ control کرتی ہیں اب ہم دوستو اگر اس power supply کی price کی بات کریں مارکیٹ میں use condition میں تو یہ آپ کو یہ power supply یہ ہے use condition میں مارکیٹ میں 3500 دو پیس سے لے گئے maximum 4000 پیس کی price range کی اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے پاس چلتا ہم دوستو پھر نیس component کی طرح تو یہ آ جاتی ہے ہماری ایک casing آج کے gaming PC بیلڈ کرنے جو کہ ہم دوستو 50,000 پیس کے بیلڈ کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک used casing ہی use کریں گے یا اس کے علاوہ آپ new casing کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں جو کہ budget series کی casing آپ کو مارکیٹ میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو 1500 دو پیس سے لے گئے maximum 2000 پیس کی price range کی اندر دیکھنے کو مل جاتی ہیں مارکیٹ میں easily اور اس کے علاوہ آپ جو branded casing ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو انٹا کی thermal take کی یا cooler master کی جو casing ہوتی ہیں use condition میں وہ بھی مارکیٹ میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں ان کی quality تھوڑی سی آپ کو better دیکھنے کو ملتی ہے تو میں آپ کو recommend کروں کہ آپ یہ جو branded casing ہوتی ہیں وہ use کر لیں اور ان کی بھی price آپ کو مارکیٹ میں use condition میں 2000 پیس کے قریب جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد چلتا ہوں دوستو پھر next component کی طرف تو یہ جاتا ہے ہمارا دوستو most important component اور یہ ہے دوستو graphic card آج کے gaming PC build کے اندر دوستو جو کہ ہم 50,000 پیس کے budget کے اندر build کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے صفائر کا ریڈیو نائٹرو RX 484 GB VRAM والا جو graphic card ہے وہ use کیا ہے اور GGDR5 کی VRAM یہ دوستو graphic card آپ کو offer کرتا ہے اور 256 bit کا دوستو یہ graphic card ہے اور اس کی جو gaming کی جو performance دوستو آپ کو بہت ہی impressive قسم کی دیکھنے کو ملے گی core i5 3570 کے ساتھ اور کسی بھی قسم کا آپ کو button like جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گا اور آپ اسی graphic card کو use کرتے ہوئے 1080p high setting کے اوپر 91 fps کے ساتھ جو ہے وہ تمام AAA titles کے اوپر gaming کر سکیں گے جی ہاں دوستو اور direct x12 کو بھی دوستو یہ graphic card support کرتا ہے اور آپ کی تمام games جو ہیں وہ AAA titles جن کے اندر تمام آپ کے famous titles بھی آجاتے ہیں ان کو تمام کو کافی اچھے fps کے اوپر 1080p high setting کے اوپر 91 fps average کے ساتھ تمام AAA titles کو یہ graphic card easily handle کر لیتا ہے اور اس کے علاوہ editing اور rending بھی کر لیتا ہے اور اس کے علاوہ entry level کی آپ کو streaming بھی کروا دے گا تو اس لئے میں نے دوستو یہ graphic card جو ہے وہ rx480 4GB رہن والا جو variant ہے gddr5 کے ساتھ وہ آج کے gaming pc build کے اندر ہم نے چوز کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو graphic card ہے اس کی جو boost clock ہے وہ آپ کو almost جا ہے وہ 306 megahertz کے قریب دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو base clock ہے وہ آپ کو 1208 megahertz کے قریب دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو memory interface ہے دوستو وہ 1750 megahertz کے قریب دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو memory جو effective ہے وہ 7000 megahertz پر سیکنڈ کے قریب آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے 150 watt کی tdp کے اوپر کام کرتا ہے اور ایک 8 pin کا آپ کو جو connector ہے وہ بھی چاہیے ہوگا اس کو extra power دینے کے لیے اب ہم دوستو اس کے input output section کی بات کریں تو وہ آپ کو یہاں پر ایک dvay کی port دو آپ کو hdma کی port اور دو آپ کو display کی جو ports ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی اب ہم دوستو اس graphic card کی price کی بات کریں تو یہ آپ کو market میں دوستو use condition کے اندر 22000 پیس سے لے کے maximum 23000 پیس کی price bracket کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور gaming کے اندر دوستو یہ graphic card آپ کو کافی اچھی جو performance ہے 1080p high setting کے اوپر 91 fps average کے ساتھ تمام AAA titles کے اوپر play کروا دے گا اور اس کے علاوہ 1080p ultra setting کے اوپر بھی یہ جو graphic card ہے آپ کو 51 fps average کے ساتھ تمام AAA titles کے اوپر offer کرنے کی capability رکھتا ہے تو یہ دوستو آج کی ہماری 50,000 پیس کے اندر ایک amazing قسم کی gaming pc بیلڈ تھی جس کے اوپر آپ gaming بھی کر سکتے ہیں editing رینڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور کسی حد تک entry level کی streaming بھی کر سکتے ہیں تو i hope دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چیلنل موسنظفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آگرم کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں دوستو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے take care اللہ حافظ موسیقی